اللہ 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 میں پڑھیں گے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بکرا کی آیت نمبر 40 سے سٹارٹ ہو رہا ہے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بنی اسرائی لوگ کون تھے اور کیا وہ ابھی موجود ہیں یا نہیں اور کون کون سے نبی ان میں مبوس کیے گئے تھے کون سی کتابیں ان پر نازل کی گئی تھی چلیے چلتے ہیں نیسن کی طرف سورہ بکرا کی آیت نمبر 40 ہے یہاں بنی اے بیٹو اسرائیل اسرائیل کے اسکرو یاد کرو نعمتی نعمتیں میری اللہ تھی وہ جو انعمتو انعام کی تھی میں نے علیکم اوپر تمہارے وا اور اوفو پورا کرو بی اہتی میرے اہت کو اوفو میں پورا کروں گا بی اہتکم تمہارے اہت کو وا اور ای یا یا صرف مجھ سے ہی فرہ بون پس ڈرو مجھ سے اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں اور صرف مجھ ہی سے ڈرو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جو اولاد یا کوب تھے حضرت نیکوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے بنی اسرائیل یہ ٹو ورڈز کا مجموع ہے اسرا کہتے ہیں بندہ یا غلام اور ایل کا مطلب ہوتا ہے یہ عبرانی سپان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں اللہ کے لئے آتا ہے یعنی عبداللہ اللہ کا غلام اصل میں بنی اسرائیل جو ہے وہ بھی مسلمان ہی تھے ان کی حصیت بھی مسلم امت مسلمہ کی تھی جن کو یہاں پہ دعوت دی جاری ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے وہ لوگ کافر ہو گئے ورنہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے شریعت ان کے پاس تھی بڑے بڑے علماء ان میں سے تھے علم کا چرچہ ان میں تھا گرد سب کچھ تھا یہاں ان کو دعوت دی جاری ہے یہاں پر جو دعوت دی جاری ہے اس کے لئے نہایت نرم لہجہ احتیار کیا جا رہے کیونکہ دعوت کے لئے ہمیشہ نرم لہجہ احتیار کیا جائے تو تب ہی اس کا اثر ہوتا ہے بنی اسرائیل اولاد یقوب یعنی حضرت یقوب علیہ السلام کے بارہ پیٹے تھے اور ان سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے انہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست ہوئی اور انہیں تورات دی گئی پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے قرآن مجیود کے نزول کے وقت جبکہ دو مرتبہ یہ دنیا پرستی اور شہوت پرستی میں اللہ کے احکام کو پسپسٹ ڈال کر ان کی اللہ تعالیٰ کی عذاب کے کوڑے برسائے گئے ان پر اور اس کا ذکر سور بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں آئے گا یہاں پر اس آیت میں جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت سے پہلے ان کا جو سیکنڈ ٹیمپل ہے وہ بھی ختم ہو چکا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو حیقل سلیمانی بنایا تھا اسے فرس ٹیمپل کہتے ہیں جس سے بخت نصر نے حضرت مسیح علیہ السلام سے بھی چھ سو سال پہلے گرا دیا تھا اسے انہوں نے دوبارہ تعمیر کیا لیکن ستر وی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پانسو سال پہلے رومیوں نے حملہ کر کے یورشلم کو تباہ و برباد کر دیا اور یہودیوں کا قتلیں عام کیا اور جو سیکنڈ ٹیمپل انہوں نے تعمیر کیا تھا اسے بھی گرا دیا جو اب تک گرا پڑا ہے اور صرف اس کی ایک دیوار ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں دیواریں گریہ جس کے پاس یہودی جا کر ماتم اور گریہ وزاری کرتے ہیں اور اب وہ اسے دوبارہ بنانے پر دلے ہوئے ہیں جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا احسان یاد کروانا ہے کہ اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انام کو جو میں نے تم پر کیا تھا اور وہ انام کیا تھے وہ انام اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی اور ان میں جو نبی تھے ان کو جو نبوت دی گئی تھی وہ بھی انام تھا اور شریعت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی وہ بھی انام تھا اور ان میں جو بادشاہ تھے حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انام تھا اور بنی اسرائیل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری معنی دیکھ نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور جو کہ اس میں حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا اور جو کہ میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہیں گے نہ سنے تو میں اس سے اس کا حساب لوں گا یہ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ ایک آخری نبی نے آنے اور ان کی نبوت کو تسلیم کرنا پڑے گا قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ عراف میں موجود ہے فرمایا گیا ہے کہ تم میرا اہد پورا کرو اور اس نبی کو تسلیم کرو اور اس پر ایمان لاؤ اس کی صدا پر لبیق کہو تو میرے انعام و اکرام مزید بڑھتے چلے جائیں گے یعنی میں اپنا اہد پورا کروں گا